ہلو فرنڈز کیسے آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی ٹھیک ہے یہاں پہ میں پورا کام کر چکی ہوں کھانا میں نے کھا لیا صبح کا ٹائم ہے رتول کے پاپا ابھی ابھی آیا ہے تو ان کے لیے میں سبجی گرم کر رہی ہوں وہ ابھی کھانا کھائیں گے تو ساتھ میں ہی میرا مند کر گیا کہ میں لاپسی بناوں تو لاپسی کی ریسپی میں پہلے شیئر کر چکے آپ کے ساتھ تو آج میں نہیں کرنے والے ہوں کیونکہ بار بار یہ کی ریسپی کرنا ٹھیک نہیں لگتا ہے تو یہاں پہ گھڑ میں توڑ رہی ہوں اس کو بوئل ہونے کے لیے رکھوں گے کیونکہ گھڑ کے اندر جب کچھرا ہوتا ہے تو گھڑ بوئل کر کے چھان کے ہی دلیے کے اندر ڈالنا چاہیے تو اس کے اندر سے کچھرا نکل جاتا ہے تو ادھر میں نے گھڑ بوئل ہونے کے لیے رکھتی ہے اور تھوڑا سا گھڑ میں اور تھوڑ کے رکھوں گے کیونکہ اطول کے پاپا کھانا کھانے کے بعد گھڑ جرور کھاتے تھوڑا سا تو چھوٹی چھوٹی ڈالیاں میں بنا دیتی ہوں گھڑ کی تو وہ لینے میں ایجی ہو جاتا ہے کیونکہ کافی بڑا بڑا جیسے موٹے موٹے ڈالیاں گھڑ کی آتی ہے اور اوملینڈ میں ہمارے پاس میں ہی جیسے مین روڈ پہ گھڑ بکھتا ہے کافی ٹیسٹ ہی گھڑ ہوتا ہے جیسے الگ الگ فلیور بھی ہوتا ہے کوئی اجوین والا کوئی جیسے ڈرائی فلوٹ ڈال کے بنایا ہوا گھڑ تو کافی ٹیسٹ ہی لگتا ہے مجھے یہاں پہ میں کر رہی ہوں چھوٹے بڑے کوئی اور کام یہ شام کا ٹائم میں جب میں بنانے لگی ہوں کوفتے کی سبجی آج میری گھر آنے والے ہیں گیشٹ جو لیڈی جی ہے تو ان کی تیاری میں کر رہی ہوں اور میں جلدی جلدی کام پہ لگی ہوں کیونکہ ان کی آنے کے بعد میں کافی باتیں کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اچھا لگتا ہے جب کوئی آپ کے گھر آتا ہے اور آپ بیٹھ کے باتیں کرتے ہو یہاں پہ مسالہ میں نے چھوک دیا ہے تو دیکھو کافی ٹیسٹ ہی مسالہ لگ رہا ہے اور یہاں پہ سبجی بن کے ریڈی ہے آٹا بھی میں نے چھان کے رکھ لیا ہے اور ابھی میں کرنے لگی ہوں پریس تو پریس میں جیسے سلیپ پہ ہی کرتی ہوں پوری کیچن جیسے کافی بڑی ہے اور کھالی رکھتی ہوں میں سلیپ سلیپ پہ زیادہ سمان نہیں رکھتی ہوں تو یہاں پہ سوچ بگرہ بھی لگے ہوئے ہیں تو کافی ایجی ہوتا ہے پریس کرنا اور جلدی جلدی ہوئی جاتا ہے اور ایک ڈرور میں نے رکھ رکھا ہے جیسے اس کے اندر جو پریس وڑا جو کپڑا ہوتا ہے وہ اور پریس اور یہ پانی کی بوٹل وہیں پہ رکھتی ہوں میں یہیں پہ جب ضرورت ہوتی ہے تو یہیں سے نکال کے اور میں پریس کر لیتی ہوں تو کافی جلدی کام نپڑ جاتا ہے اور یہ میں چلتے جلتے اپنا ہی چیرہ موبائل میں دیکھنے لگ گئی تھی اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیمرہ بھی تک بند نہیں ہوئے تو وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے یہاں پہ دوسرے دن صبح کا ویڈیو ہے جب میں نے ٹماٹر کی سبجی بنائی اور کافی ٹیسٹ ہی بنتی ہے ٹماٹر کی سبجی جب آپ چینی ڈال کے بناتے ہیں اور ساتھ میں اس کے اندر یا تو آپ اوڈی نہ ڈال لو چاہے آپ اس کے اندر کسوری میتھی بھی ڈال سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بھی الگ سے یادتا ہے تو یہاں پہ نو 20 ہوئے ابھی تک پورا کام میرا نپٹ چکا ہے میں فری ہوں اور ابھی میں نکال رہی ہوں پیاج پیاج میں کٹ کے چھوٹے ڈبیے میں ڈال کے جیسے یہ کافی ٹائٹ ڈبائی ایر ٹائٹ نہیں ہے لیکن اس میں سے جیسے پیاج کافی مطلب صحیح رہتے ہیں اور نیچے جو الگ یہ ڈرو و رفریج کا اس میں رکھ دیتے ہیں میں پورے دن کے پیاج ایک بار میں چھل لیتی ہوں تو یہ پیاج میں ابھی باریک باریک ٹکڑوں میں جیسے چوپر میں کٹ کے پارے وہ ڈالنے باڑے ہو دائی کے اندر تو کافی دیر سکت کر رہی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ بات نہیں کروں، کومنٹ پڑھوں چرچہ کروں evls لیکن رک leggster ہیں کبھی کسی کہا جاتا ہے نیچığın کبھی کسی کہا جاتا ہے تو کو しز کر رہی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ باتیں یا چرچہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو کومنٹ نورملی کومنٹ Dingen جیسےrüstی گیووڈیو ویڈیو نائسiber نائس شوپنگ genauso, ایسیش شوپنگ بھی جی ستار ہے سمرتی بانا ہے ریٹا پادو رینا سارن سونو اور گمار ہوئی جیسے ایک کینل ہے ہمارے نان کا وہ پوجا جی چودری رنستانیو اور مونکا جی ہوئی سوپ انڈیا جیون کی دن جس سب مطلب بولیں بیٹیفل ویڈیو نائس ویڈیو نائس شوپنگ تو سب کو تینک یو کہ آپ ٹائم نکال کے کومنٹ کرتے ہو اور اچھا لگتا ہے مجھے کرنبالا مجھے کھلائیے گا کیونکہ میں مانواز جی کرنی تو بنتی ہے اور بگوانتی جی سارن جو بول لیں کہ بیٹیفل سندر ہے تو بگوانتی جی میں نے تو بیٹیفل ویڈیو نہیں ڈال لہا تھا لیکن آپ نے اگر کوئی بیٹیفل لگی بھی دیکھئے تو آپ دوبارہ مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کون سی بیٹیفل سندر لگی لگی تو تینک یو اور خوشی گودارا جی بول لیں کہ دیدی میری ممی بھی آپ کی طرح ہی سفائی کرتی ہے تو آپ کی ممی تو زیادہ ایکسپیریئنس ہوگا کہ وہ آپ کی ممی ہے تو ان کی طرح میں سفائی کرتی ہو یہ بولو کہ تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا اور سفائی تو کرنی چاہیے کافی باری یہ باتیں ہو چکی ہے کیونکہ سفائی میں کچھ نہیں لگتا ہے آپ کی آپ کی محنت لگتی ہے خوشی بھی ملتی ہے آپ کو گھر کو کلین رکھنا یا خود کو نیڈین کلین رکھنا مجھے لگتا ہے کہ اچھا لگتا ہے اور خوشی بھی ملتی ہے آپ کو گھر میں بیماریاں نہیں آتی ہے میرا ماننا یہ ہے سفائی میں کرتی ہوں آپ کو دیکھ جاتی ہے لیکن آج کل ہر گھر میں اتنی ہی سفائی اس سے بھی جاتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے جہاں بھی میں جاتی ہوں کچھ نہ کوئی سیکھنے کوئی ملتا ہے کیونکہ آپ کسی کے بھی گھر جاؤ ایک چیز آپ کو جرور ایسی ملے گی جو آپ کو نہیں آتی آپ کو سیکھنے کو ملتی ہے میری فرینڈ ہے یا میری جانکار ہے یا میری رشتہ دار ہے میں جہاں بھی جاؤں کچھ نہ کو جرور سیکھ کے آتی ہوں اور سیکھنا بھی چیز کیونکہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے تو تھینکیو خوشی جی آپ کو ایسے لگا کہ میں آپ کے ممی کی طرح سپائی کرتی ہوں اور خوشی جی ساتھ میں یہ بھی بول رہے ہیں کہ آپ کی ریسپی بہت اچھی ہوتی ہے تو ہاں خوشی جی تھینکیو آپ کو اچھا لگتا ہے تو لیکن آج گل میں ویڈیو نہیں بنا پا رہی ہوں کچھ ایسا بنا رہے نہیں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ نورمل ہی سبزی بنتی رہتی ہے روٹی بنتی ہے لیکن میں جلدی کچھ نئی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور رجت جی چودری اور پیری آج جی کھلیر یہ بول رہے ہیں کہ دیدھی ہیر پول بہت ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ بتائیے تو ہیر پول ایک نورمل ہوتا ہے جو موسم بدلتا ہے تب ہوتا ہے بارس کے ٹائم میں ہوتا ہے جب بالوں میں نمی رہتی ہے تو یہ تو نیچرل سی بات ہے کہ ایک موسم میں آپ کے ہر پول ہو رہا ہے ایک میں آپ واپس سے بند بھی ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کا ہر پول ایسے ہو رہا ہے کہ آپ مطلب اوئر آئر گرتے رہتے ہیں بال اور بال کم بھی ہو گئے ہیں تو آپ کو میں ایک اوئل بتاتی ہوں آپ جلور گھر پر بنائیے گا اور لگا کے کوشش کیجئے گا کہ آپ کے بال مطلب روک جائے اتنی میند تواب کرے لیجئے گا تو اوئل جیسے تین ترائی کے اوئل لینے ہیں ناریل اوئل اور بادام کا اور آم لے کا تین ترائی کے تیل لے کے آپ کو اکڑائی میں ڈالنے ہیں اس کے اندر میتھی جو دانا میتھی اور کلونجی اور میتھی نیوم کے پتے اور تیل کتنا لگتی ہو یہ آپ پر depend کرتا ہے کیونکہ تیل کالا پڑ جائے گا کافی ٹائم لگتا ہے اس کو بننے میں اگر گھر کے بار کوئی جگہ آپ کے اس پر آپ بنائیے گا کیونکہ گھر کے اندر تیل کسیل ہو جاتی ہے اور دوئے سے بڑھ جاتا ہے جب میں نے بنایا تھا تو مجھے پتا ہے تو آپ یہ تیل جرور بنائیے گا اور اس کو چاند کی ایک بوتل میں سٹوک کر کے رکھ لیجئے گا اور افتے میں دو بار بالوں کی جڑوں کے اندر آپ مساج کیجئے گا اور اچھے سے تھوڑی دیر رکھئے گا جسے بار سوفت بھی ہو جاتے ہیں اور جڑوں میں جیسے آپ کے اندر وغیرہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے کوئی بھی پرولموں ہو بالوں میں آپ کی ٹھیک ہوتی ہے تو سٹیم دینے کے بعد اور ٹاول رکھنے کے بعد آپ بالوں میں تھوڑی مساج پھر کرو گے پھر نورمل جب آپ کے بال یا جیسے سر ہو جاتا ہے گرم نہ ہو اس کی بعد آپ کو ہیر واش کرنا ہے ہیر واش کر کے اچھے سے سکھا کے اور پھر بالوں کو بنایا کیجئے تو آپ کا ہیر فول بند ہو جائے گا یہ کوشش آپ ضرور کیجئے گا تو جلدی آپ کا مجھے سے لگ رہا ہے کہ ہیر فول بند ہو جائے گا اور بالوں کی لیندھ بھی بڑھے گی اور ایک کومنٹ ایسے آیا تھا کہ جیدی آپ مائکروویم میں چیزیں زیادہ بناتے ہو تو اس سے بیماری لگتا ہے تو ایسا کچھ لیکن آج کل کا ٹائم ہے تو چیزیں تو جو ہے وہ یوز کرنی ہوگی ہاں مائکروویو کے سپیسل بڑھتا ناتے ہیں غروسل کے یا پلاسٹک کے جو سپیسل مائکروویو کے ہوتے ہیں تو وہ لے کے آئیے ان میں ہی چیز بڑھائیے تو کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بیماریاں کہتے ہیں بیماریاں بہت ہو بیماری تو ہوگی مینات کی کمی سے ہوگئی کیونکہ پہلے ہو جاتا مینات کرتے تھے سانس ہوگی تھی اندر کی cleaning ہوتی تھی لمبی سانس لیتے تھے تو اس ٹائم بیماریاں کم تھی یہ بات مانتے کہ اس ترہی تھا اچھا تھا لیکن تو خلی اپن یہ کیا بیماری بیماری ہوتی یا گینس بنانے سے ہوتی تھی میند آپ کرو گی آپ خوشی ہوگی بات میں پوری میند کر گئے تو شریر بھی حل کھل لگے گا کیونکہ پہلے بچے ہوتے تھے کتنا مٹی بھاگتے تھے بھاگ بھاگ پیٹ میں درد ہو جاتا تھا بچوں کو سے آتی تھے کتنا سانس کے ساتھ ہوتی ہوگی تو شریر ہو جاتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے مہنت سے اچھی تو کوئی چیز نہیں آگر آپ بیماری کم کرنے ہو تو کسی کچھ گرہ بیٹی کرتے ہے کچھ کچھ شریر روست رہتا ہے ایک آپ کروں گی جتنا مجھے نو لے جائے باقی آپ کم کم کر بتائی گا لائک شیئر سکرائب جی کیجئے گا اور شیئر آپ اپنی گروپ میں اپنے فرین مجھ کیا کیجئے اور اویل کے بارے میں کچھ چیز نہیں آئی تو دوبارہ آپ کم کر کے پوچھ لی جی باقی یہ بلکل یو مت رکھ گا اس چیز ماری ہوتی ہے کچھ چیز چھوڑ بڑھتی ہے کھانا تو چولے کا اچھا ہوتا ہے برطن جو راک سمانتے تھے وہ اچھے تھے آج سامان سمانتے تو یہ اگلی ویڈیو میں تھنک یو بائی سمانتے